موسیقی دوستو اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے شاید اتنی بڑی کہ لفظ بڑا بھی بہت چھوٹا ہے اب تک سب سے طاقتور دوربین حبل صرف تین ہزار کے کشائیں دیکھ پائی ہیں جو بارہ عرب نوری سال کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہیں ایک نوری سال کا مطلب وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈز کی رفتار سے ایک سال میں تیہ کرتی ہے یعنی اس وقت آسمان پر جو ستارہ چمک رہا ہے اگر وہ زمین سے ایک نوری سال کے فاصلے پر ہے تو اس وقت ہمیں اس کی جو چمک نظر آ رہی ہے وہ ایک سال پرانی ہے ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ زمین نظام شمسی کا تیسرا بڑا سیارہ ہے اور یہ نظام شمسی اتارد زہرہ مریخ زمین نیپچون یورینیس پلوٹو زہل اور مشتری نام کے نو سیاروں پر مشتمل ہے جو سورج دادا کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور ہمارا یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس کی سطح پر ایک کتار میں ہمارے سیارے جتنی ایک سو نو زمینیں سما سکتی ہیں لیکن ہمارا یہ نظام شمسی اگر کائنات کے لکو دک میدان میں رکھ دیا جائے تو اس کا حجم اس میدان میں پھیلی گھاس کے ایک تنکے کی آدھی نوک سے بھی کم ہے ہمارا یہ نظام شمسی جس کیکشان کا حصہ ہے اس کا نام ہم نے ملکی وے فرض کر لیا ہے اور یہ کیکشان اتنی بڑی ہے کہ ہمارا نظام شمسی اس کے انتہائی سرے پر ایک ذرے سے زیادہ بڑا نہیں ہے جسے ننگی آنکھ سے بمشکل دیکھا جا سکتا ہو ہمارا سورج اپنی ہی کیکشان کے مرکزی حصے سے تیس ہزار نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے اسی طرح کی کیکشائیں اور کتنی ہیں کوئی نہیں جانتا ہم اپنی آسانی کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک عرب سے زائد ہے اپنی اس کیکشان کے جن چند ستاروں کے بارے میں ہم اب تک دور بیٹھے جان پائے ہیں ان میں ایک ستارہ وائی کینس میجورس ہے یہ ہم سے تین ہزار نو سو نوری سال کی دوری پر ہے اس کے کتر کا اندازہ ایک عرب اٹھانوے کروڑ کلومیٹر لگایا گیا ہے یعنی اس میں ہماری زمین جیسی چھ لاک چھالیس ہزار زمینیں بہ آسانی سما سکتی ہیں اس ستارے سے بھی بڑے اور کتنے ستارے صرف ہماری اپنی کیکشان میں ہیں یہ ہم ابھی نہیں جانتے چنانچہ دیگر ایک عرب سے زائد کیکشان کا تو ذکر ہی فلحال فضول ہے اب اگر ہمیں اپنی کائنات میں اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا ہو تو آئیے زمین پر اتر آتے ہیں کائناتی کلنڈر کے پیمانے سے دیکھیں تو یہ زمین محض ایک گھنٹے پہلے وجود میں آئی ہے یعنی صرف ساڑھے چار عرب سال پہلے اور اس میں زندگی کے ابتدائی آثار صرف پینتالیس منٹ پہلے ہی پیدا ہوئے ہیں یعنی صرف ساڑھے تین عرب سال پہلے اور ہم اور آپ صرف پندرہ سے بیس منٹ پہلے پیدا ہوئے ہیں یعنی کوئی ڈیڑھ عرب سال پہلے لیکن ہماری اکڑ الامان والحفیظ ارستو اور ٹولمی جیسے علماء سمید ہم سب کو ابھی چھ سو برس پہلے تک زوم تھا کہ یہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے وہ تو میہ کوپر نیکس نے سولمی صدی میں یہ کہہ کر نشہ خراب کر دیا کہ زمین تو سورج کی قرائدار ہے اور دن رات اس کے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی ہے پھر کوپر نیکس کے ستر برس بعد گلیلیو نے یہ انکشاف کر کے رہی صحیح عزت بھی خراب کر دی کہ سورج کی بھی کیا اوقات اس جیسے لا تعداد ستارے آسمانوں میں موجود ہیں اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کھال میں واپس آ جائیں اور سور شکر کے ساتھ کائنات کی فکر میں دبلے ہونے کی بجائے اپنے ہی گھر اور اس کے تمام انسانیوں اور حیوانی باسیوں کی طرف مکمل توجہ دیتے ابھی تو ہمیں یہی ٹھیک سے معلوم نہیں کہ اس زمین پر دراصل کتنی اقسام کی زندگی پائی جاتی ہے 86 فیصد نباتات جماعتوں ہیوانات کا تو ہمریکات بھی حاصل نہیں کر پائے اور جو زندگی ہمارے علموں دسترس میں آ چکی ہے اس کی بھی دل جمعی سے ایسی کی تیسی کرنے پر تلے بیٹھے بے شک انسان خسارے میں ہے یہ قرعہ عرض ایک چوتھائی خشکی اور تین چوتھائی پانی پر مشتمل ہیں اس پانی میں سے صرف تین فیصد میٹھا ہے اس میٹھے پانی میں سے بھی آدھا گلیشیز کی شکل میں منجمد ہے گویا صرف آشاریہ 75 فیصد پانی ہے جو ہم اور آپ اس وقت استعمال کر رہے ہیں اور اس استعمال شدہ پانی میں سے بھی 60 فیصد پانی ہم ترسیل و آپاشی کے ناکس نظام میں زائع کر بیٹھتے ہیں ان بے اتدالیوں کے نتیجے میں دریاں جھیلیں اور زیر زمین پانی کے زخائر تیزی سے خوشک ہو رہے ہیں یا پھر ہمارے ہی ذاتی و سنتی فضلے سے آلودہ ہو رہے ہیں ہم نے سادگی کو خیر آباد کہ کے زندگی کو اتنا مشکل کر لیا ہے کہ اب ہر کام دھاتی گیجٹس کی زرد میں آ گیا ہے یہ گیجٹس مفت میں نازل نہیں ہوتے بلکہ زمین میں چھپی مادنیات اور زمین کے اوپر نباتات سے تیار ہوتے ہیں ان میں سے آدھے گیجٹس اور آلات یقیناً کارامت ہیں مگر آدھے اگر نہ بھی ہوں تو بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن دس کام کی اشیاء کے مقابلے میں نوے فضول اشیاء کی تیاری کا زخم زمین کا سینہ یعنی نباتات و حیوانات کی شکل میں اور زمین کا پیٹ یعنی مادنیات کے زیاء کی شکل میں بھگت رہا ہے نتیجہ ایک دن زمین کی موت کی صورت میں ہی نکلے گا ہماری لالچ پچھلے سو برس میں پچاس فیصد دریافت شدہ حیاتیات کو نسل کشی کی حد تک لے آئی ہے اور اگلے پچاس برس میں آدھے چرندو پرند آبی حیات ہمیں صرف تصاویر میں ہی دکھائی دیں گے لیکن قرآن عرض کی صرف پچیس فیصد زمین پر بسنے والوں نے جو حشر پچھتر فیصد پانی کا کیا اس کے لیے کم از کم لفظ ریپ ہے سمندر میں تیل کی تلاش رساؤ فضلے کی مسلسل نکاسی نے آدھے ساحلی علاقوں کو آلودگی کے بخار میں مبتلا کر دیا ہے اگلے پینتیس برس میں سمندری حیاتیات کا گھر کہلانے والے کورل ریفز نوے فیصد تک ختم ہو جائیں گے پچھلے پینتالیس برس میں قابل خوراک مچھلیوں کی تعداد آدھی رہ گئی ہے لہٰذا اب ایسے ٹرالر سمندر میں اتارے جا رہے ہیں جن کے ہاتھ دو ہزار میٹر لگ بگ سات ہزار فٹ کی گہرائی میں موجود شکار تک پہنچ سکتے ہیں پیر القاہل میں اب سے پچاس برس پہلے تک عربوں بلو فن ٹونا مشلی تھی آج ان کی تعداد محض چالیس ہزار رہ گئی ہے ہمارے ہی کارخانوں نے اس قدر آلودگی خلا میں جمع کر دی ہے کہ موسمیاتی سائیکل بھی پاگل ہو چکا ہے اور سمندر کی روز مرہ بغاوت تو معمول بنتی جا رہی ہے خوشکی و بحری وسائل کے ایسے ریپ کے باوجود دنیا کی ایک تہائی آبادی اگلے کھانے کے لیے فکر مند ہے ایک تہائی بچے سکول نامی پرندے سے نواقف ہیں اور آدھی آبادی کا آدھا بجٹ بیماریوں کو کابو میں رکھنے میں سرف ہو جاتا ہے پینے کا پانی بوتل میں بک رہا ہے اور بنیادی گزاؤں کے بیج پینٹ کر کے بیچے جا رہے ہیں اور ایک ایک مربع کلومیٹر ملکیت پر ریاستوں میں ایسی ایسی جنگیں ہو جاتی ہیں جیسے یہ مربع کلومیٹر قبر میں بھی ان کے ساتھ جائے گا ہر تہذیبی گروہ کو سوائے اپنے سب کی نجات کی فکر ہے اور وہ اس فکر میں باقی دنیا کو مزید جہنم بنانے پر طلا بیٹھا ہے ہم خود سے تو سمحالے نہیں جا رہے مگر مریخ پر پانی کی تلاش کر رہے ہیں مخلوق خدا کی آنکھیں پڑھنے کی بجائے دیگر سیاروں میں اپنے جیسی ذہین مخلوق کے سگنلز وصول کرنے کے انتظار میں ہیں مگر یہ سوچنے سے کاسر ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور سیارے کی مخلوق بھی ہماری زمین پر یہ تحقیق کر رہی ہو کہ آخر یہاں ترہ ترہ کی رنگا رنگ زندگی کے باوجود اکل کیوں انکہ ہے دوستو اس بات کو سوچئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال دیں